کیا لگتا ہے وزیراعظم کون بنے گا؟ شبہ شریف کیا لگتا ہے شبہ شریف بن جائیں گے؟ کوئی حصہ اور نظر نہیں آتا ہے چوروں کو لانا چاہ رہے ہیں وہ نواز شریف کو نواز شریف کو تو لوگ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف بڑا اماندار یہ خاندانی داپو ہے خاندانی چور ہے بھائی وزیراعظم کوئی بھی بنے لیکن عوام پاگل بن گئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث وقاس رزاق تاج کہ آپ بنیں گے وزیراعظم حکومت اور ہماری عدلیہ سے تو کوئی وزیراعظم بن نہیں رہا نہ کوئی ووٹ سے بن رہا ہے تو آئی تینگ عوام سے پوچھتے ہیں شاید آپ کی رائے سے کوئی بن جائے وزیراعظم آئے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ بنیں گے وزیراعظم کیا لگتا ہے وزیراعظم کون بنے گا؟ کوئی پتا ہی نہیں چلے یہ میرے قوم وہ ہے جس سے کچھ پتا ہی نہیں ہے ابھی تو سننے میں تو یہی آرہا بھائی کہنا میں اپنے پربیس مشہرم او پربیس مشہرم بھولو آجے بھائی کبر سے نکل کے بنیں گے پربیس مشہرم کیا لامل گنڈیا یہ نام ہے شاید افریدی نہیں نہیں جا بے میاداد مریم نواز اے اس کا باپ اچھا مریم کا باپ وہ تو نہیں بن رہا کیوں نہیں دے گی نام مریم نواز پردے ہوگی جا مریم نواز تو پنج چیف بنیسر کون بنیے پر بنجاب مریم نواز ہے شباشیری بن رہا ہے کیا بن رہا ہے وزیراعلا شباشیری بن رہا ہے چیف منسٹر ہے وہ مریم بہت اچھی انفرمیشن ہے یاد رکھیے گا بھولنا نہیں آپ لوگ نے صدر کون بن رہا ہے اس علاقے کا نہیں اس علاقے کا نہیں پورے ملکہ ملکہ تو صدر یہ بن رہا ہے شباشیری بھائی یہ انفرمیشن بہت اعلق ہے شباشیری بن رہا ہے وزیراعلا پنجاب کا مریم جو ہے وہ چیف منسٹر ہے شباہ شریف یہ جو کلاس ہے نا یہ سب کو بتائیں قوم کو بتائیں سب کو بتانا ہے شباہ شیف تو پنجاب کی چیف منسل وزیراعلا کون ہے مریم نواز مریم نواز تو کیا لگتا ہے شباہ شیف بن جائیں گے بلکل ہنڈرڈ پرسن بنیں گے آپ بانتے ہیں اس کو وزیراعلا بلکل مانتے ہیں تو وڈ آپ نے نون لکھو دیا تھا بلکل نون لکھو دیا ہے تو کیسا فیل ہو رہا دینے کے بعد اچھا فیل ہو رہا اچھا فیل ہو رہا دل گارڈن گارڈن بلکل جی نواز شریف اچھا جی نواز شریف اورے بھائی نون لکھو مل گئے ہمیں اچھا تو انہوں نے آپ کے لئے کراچی میں کیا میرے لیے کچھ کیا کر رہا ہے کیا کیا پچھلے تیس پینتیس سال سے کیا کیا بھائی چائے نا کو ٹھیکے دیا روڈ بنوائے اچھے چھے کام کی ان لوگوں نے کام کیے سڑکے کے علاوہ بتائیں کیا گرین باز اور سڑکوں کے موٹر ویسے پیڑ بھرے گا موٹر ویسے پیڑ بھرے گا ہمارا پیڑ تو یہ بھائی بتائیں وزیراعظم کون بن رہا ہے شہباز شریف تو خوش ہیں مجبوری ہے نہیں مجبوری والی بات نہیں کوئی حصہ اور نظر نہیں آتا ابھی بھی تو وزیراعظم تھا سولہ مینے ملکہ بیڑا کر پہلے جو حکومت کی اس کو بھی تو دیکھو نا تو اس سے پہلے جو 35 سال حکومت کی انہوں نے نواز شریف جس نے بھی گیا اس نے حالات بھوت کنر مہتے دوزار اٹھار میں پیٹرول کتنا تھا دوزار اٹھار میں میں رہا ہے ساٹھ ستا روپے تھا نائنٹی سکتہ چلو نائنٹی سکتہ دوزار اٹھار سے دوزار اکیس تک دیڑھ سو روپے گیا اور ڈیڑھ سو سے لے کے تین سو گیا جس نے پچاس پیڑایا وہ بھرا تھا جس نے ڈیڑھ سو بھرا تھا یہ مہادے تو پہلے ان کے ہوئے تھے نا تو جو پچاس سنے مائدے پہلے پہلے سے ہوئا ہے امران خان نے ابان کھن نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ مویدے پہلے سے ہ ins offs مت親 پی co سنے یہ ایک بات سنے ہیں نئے موہیدی نہیں ہوئے q و اس ہمیں نئے موہیدی آیے ہیں آخر بھی جات ہوئی رہا تھا disciplined ان اhindی32 رہے میں جائے گا نہیں تو نئے معاہدے پہ گئے رہے ہیں عمران خان اب یہ کہنا جارہے ہیں نواز شیف بہتر ہے کیسے مختصر کریں تاریخ کا سٹیبل پاکستان عمران خان کو ملا تھا بس اب آگے جانے اب کس کا قصور ہے کس عمران خان جب حکومت سے اترا ہمارا قصور ہے ہم وزیراعظم ابھی کون بن رہا ہے تم بنو گے نہیں نواز شریف ہی بنے گا شبہ شریف کا نواز شریف کو نواز شریف کو نواز شریف کو نواز شریف کو ہاں سب سے بڑا چور ہے اس سے بڑا چوری نہیں ملے گا آپ کو ہے تو کہہ رہے ہیں نواز شریف بڑا ہی ماندار ہے ایک دور آ گئے بلے دنگوں سے غلق ہوتا ہے؟ انگلیس انہوں نے کیا دیا ہمارے کو یہ بتاؤ پہلے بھی یہ تہے کیا کرا ہے؟ یہ بتاؤ کیا کرا آپ کو آپ بتائیں خاندانی ڈانکوں ہیں خاندانی چور ہیں وزیر آدم کون بند رہا ہے دیکھیں بننا چیزوں چاہیے یا کون بند رہا ہے پوچھیں دونوں بتائیں دیکھیں بننا تو امان خرم کو چاہیے تھا اگر آپ دیکھیں گے ریشو میں صحیح سو بے سے جس نے 33 نمبر لیا ہے اس کا نمبر دادا ہے سو بے پیسے نمبر لگا آپ کریں گے ترجیح دیں گے یہ مجھے بتائیں ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ وزیر آدم بنے گا جو بھی ابھی بن رہے تو اس کو آپ تسلیم کریں گے بھائی تسلیم کریں نہ کریں بننا تو جو بننا ہو تو سیلیکٹ ہو چکا پہلے یعنی یہ بوٹنگ نہیں ہوئی سیلیکشن ہوئی ہے نہیں تو اوراں نظر آرہ با اس پوزشن دیکھیں نا دیکھیں لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ پھر جھوڑ کولتے ہیں کیا جج ہو کیا وکی کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو حجائد دے آپ کو بنا دیں مزید صاحب میں آپ بنا دیں میں تیت چیزیں فری کر دوں گا علاج انصاف اور تعلیم عمران خان نے دونوں چیزیں فری کر دیا تھا دس لاکہ حق اور صحیح کی ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں حق اور صحیح کی دعوت ہمارے نبی بھی لے گا دین کی دعوت کتنی مخالفت ہوئی تھی اور آج کیا ہے سیہت کارڈ لائے تھے ہر عوام کی لئے اچھا تھا ہر بندہ اچھے ہسپتال میں علاج کر آتا دس لاکہ وہ بھی فری یہ دوستوں نے کروائے پنجاب میں علاج فری اس کارڈ پہ بس یہ اللہ حضرت ہے اور اللہ تعالی رحم کریں اس ملک پہ اور اس کی عوام پہ ان کی عوام کو خود بھی چاہیے بھائی وزیر آدم کوئی بھی بنے لیکن عوام پاگل بن گئی ہے سیری کھل لیا عوام سے سیری بے وقوف کے علاوہ کچھ نہیں بنا رہے یہ تمجھے سارے چور دے پھپڑ ہیں چور ڈکیت بھرے میں میرے بھائی ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں نواشی بہت بہتر ہے سب سے اچھا ہے پہلی بھی اچھا تھا 35 سال اس نے کبھی ملک نہیں لوٹا کبھی بھاگ نہیں بھاگا لندن نہیں بھاگا ڈیل کر کے بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ نواش شریف نے ملک نہیں لوٹا ابے بھائی اس کا لوٹا وہ تو جمع کرا دے تجھے زیادہ تکلیف ہے یا تجھے زیادہ خوچی ہے تو تو اس کا ساتھ دے نہ تو خود جمع کرا دے کیوں نہیں کرا دیتا ہے جما تو مطلب یہ کہہ یہ جو آرہا ہے صرف بے وقوف بنانے آرہا ہے اور میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے یہ صرف اور صرف پاگل اللو بنا رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ بڑے مزے سے بنتے ہیں دنیا کا سب لوگوں میں کافی حد تک شعور آئے مگر ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں شعور نہیں آیا میرے بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک اقل مند دندہ ہے جب تک بے وقوف دندہ ہے اقل مند بھوکا نہیں مرے گا اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے اور ہم بڑی آسانی سے بے وقوف بن رہے ہیں میرے بھائی دیکھیں ناظرین آج آپ نے دیکھا لوگوں کیا لوگ کیسے بول رہے ہیں بڑ چڑھ کے بول رہے ہیں کہ وزیراعظم جو بھی ہو ہمیں سکون دو ہمیں منٹلی سکون دو ہماری قوم کے لیے جو بہتر ہو وہ آنا چاہیے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہو وہ آنا چاہیے اور میں بس یہ جادہ جادہ دعا کروں گا کہ ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ آئے اور ہم سب کو سکون دے ترقی دے اور ہمارے آنے والی نسلیں خوششال رہیں میرا چینل دیکھتے رہی ہے 99 نیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ